رزاق پوستی سے رتفاؤ تک کچھ لوگوں کو تصویر میں رہنے کا فن آتا ہے جیسے رزاق پوستی محلے کی کوئی شادی، اقیقہ، خطنا، موت، کورنر میٹنگ ایسی نہ تھی جس کی کوئی تصویر ہو اور اس میں رزاق پوستی کی منڈی نہ ابری ہو اللہ جانے اس کا نام پوستی کیسے پڑا حالانکہ تصویر کھچوانے کے اعتبار سے وہ چیتا تھا مشہور تھا کہ اگر آپ اپنے کمرے کے دروازے، کھڑکیوں اور روشندان کو کالی ٹیپ سے سیل کر کے فیملی گروپ فوٹو بنوائیں تو جب فوٹو دھل کے آئے گی تو اس میں رزاق پوستی بھی دائیں بائیں یا درمیان میں ہوگا رزاق پوستی مجھے یوں یاد آیا کہ آپ ٹی بی پر کوئی بھی پریس کانفرنس یا کسی بھی لیڈر کا خطاب دیکھیں کچھ لوگ ہمیشہ سپوٹ چہرے لیے پیچھے کھڑے ہوں گے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں، نام کیا ہے، اہدہ کیا ہے، روزگار کیا ہے یا پریس کانفرنس کرنے والے وزیر، افسر یا تقریر کرنے والے عالم، سیاستدان یا وزیر اعلیٰ و وزیر اعظم سے کیا تعلق ہے رزاق پوستیوں کی ایک نسل سیلفی کی جادنے پیدا کیا اور اس کی تعداد لاکھوں میں ہے کسی بھی تقریب میں یہ نسل بکسرت پائی جاتی ہے اور اکاد کی نگاہ رکھتی ہے کہ کن کن کے ساتھ زیادہ لوگ سیلفی بنا رہے ہیں اور پھر سب لپک پڑتے ہیں کئی تو سیلفی بنانے کے بعد یہ بھی پوچھ لیتے ہیں سر آپ کا نام کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں کئی لاعلم بھولے سیلفی بنانے کے بعد خاموشی سے نکل جانے کے بجائے موں کھولنے کے سبب پکڑے جاتے ہیں مثلا ایک پختہ عمر کے صاحب نے سیلفی بنانے کے بعد کہا سر میں آپ کو بقائدگی سے پڑتا ہوں آپ بہت اچھا لکھتے ہیں میں نے جواباً شکریہ کہا سر آپ کی دو کتابیں تو کمال ہیں شیر دریا اور جرنیلی سڑک میں نے کہا بھائی یہ دونوں کتابیں رزا علی عابدی کی ہیں اوہو اچھا تو آپ رزا علی عابدی نہیں ہیں سوری ایک منٹ سر مجھے بھی کچھ شک ہو رہا تھا بلکل یاد آ گیا آپ دیفنیٹلی محمد حنیف ہیں ہے نا سر ستولہ خان مزید لکھتے ہیں ایک نسل وہ بھی ہے جو تصویر بازی پر نہیں خبر بازی پر زندہ ہے مگر ڈیجیٹل میڈیا اور سیلفی کے سیلاب میں یہ نسل بکائے ایک خطرے سے دو چار ہے ایک صاحب کو میں جانتا ہوں جو کسی چھوٹی موٹی فلاہی انجمن کے سرپرس صدر سیکٹری اور خزانچی ہیں ان کی فلاہیت سنگل کالم خبر میں ہی نمائیہ ہوتی ہے وہ تب سے خبریں لگوا رہے ہیں جس زمانے میں سفینہ حجاج سے سعودی عرب جانے والے حاجیوں کو کے ماری پر الودا کہنے والوں کی تصویری خبریں چھپتی تھی ان صاحب کی آخری تصویری خبر میں نے پرسو ہی ایک اخبار کے صفحہ دو پر دیکھی ممتاز سماجی کارکن مسٹر فلاں فلاں شہرہ فیصل پر ایک فلاہی اور میں پڑھنے والے شگاف کا معینہ کرتے ہوئے یہ نہ سمجھئے گا کہ ریاست اس خبرناک سلفیاں نامز میں اقتلا نہیں ریاست بھی تصویر کھچوانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی بہاشا ڈیم کا پروید مشرب سے نواز شریف تک ہر اکمران سنگے بنیاد رکھ چکا ہے ایدھی زندگی بھر ون مین آرمی بنا رہا ڈاکٹر رتفہ و ریاستی تعاون سے بے نیاز جزامیوں کی تعداد کم کرتی رہی مگر دونوں کی آخری تصویر میں ریاست بھی دائیں سبائیں تیسرے نمائیاں ہیں رتفہو والی تصویر میں حکومت سندھ کچھ دبی دبی سی نظر آ رہی تھی ریاض ہے اس نے حساب برابر کرنے کے لیے سیویل اسپتال کراچی کا نام ڈاکٹر رتفہ و سیویل اسپتال رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور خود ہی بھول گئیں کہ دو برس پہلے سندھ اسمبلی نے اسی سیویل اسپتال کا نام ڈاکٹر عدیب الحسن رزوی کے نام پر رکھنے کی متفقہ قرارداد منظور کی تھی کیونکہ اسی اسپتال کے ایک وارڈ سے عدیب صاحب نے اپنی فلاحی جد و جد شروع کی تھی چلو خیر ہے عدیب صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں وقت آنے پر لیاری جنرل اسپتال کو ان کے نام کر دیں گے ایک اور تصویر ہو جائے گی